بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے گیٹ سبجکٹ کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل لیپٹاپ یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے گوگل کروم اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے انٹی ایس ایسے آپ انٹی ایس سرچ کرتے ہیں آپ کے سامنے انٹی ایس کی ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ کو انٹی ایس کو افیشل مین پیج نظر آتا ہے نیشنل ٹیسٹنگ سرویس آف پاکستان یہاں پر آپ نے اس کو نیچے کتر سکرول کرنا ہے سکرول کرنے پر یہاں پر آپ کا تین اوپشن نظر آتے ہیں پہلا ہے اوپن اپلیکیشنز دوسرا ہے لسٹ آف کینیڈیٹس اور تیسرا ہے آل ریزلٹس تو آپ نے اوپن اپلیکیشنز پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں آپ کو یہاں پر جتنی بھی انٹی ایس کی طرف سے ٹیسٹ اور جاب اناؤنس کی گئے ہیں وہ یہاں پر شو ہوتی ہیں اور ان کی لاسٹ ڈیٹ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر اپلائی کر رہے ہیں گریجویٹ اسیسمنٹ ٹیسٹ گیٹ سبجیکٹ کے لیے آپ نے یہاں پر چیک کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پر ڈیٹیلز پر کلک کرتے ہیں جیسے آپ ڈیٹیلز پر کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ گریجویٹ اسیسمنٹ ٹیسٹ گیٹ سبجیکٹ ٹو تھانو ٹوانٹی فور یہ تھرڈ فیز ہے اپلائی کرنے کے لیے اس کے لیے اس کی فیز ہے سولہ سو چالیس روپے فیز ہے اور اس میں دس روپے سروس چارجز ہیں سولہ سو پچاس روپے یہ ٹوٹل فیز بنے گی اس کا چالان جنرلیٹ ہوگا آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے اپلائی نو پر کلک کر دیں جیسے آپ اپلائی نو پر کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ کو یہ اپلیکیشن فارم اوپن ہوتا ہے کینڈیٹ پورٹل ہے اس کو آپ نے جہاں پر آپ نے اکاؤنٹ ریجسٹر کرنا ہے اکاؤنٹ ریجسٹر کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو سائن ان کرنا ہے سائن ان کرنے کے بعد آپ نے application form کو fill up کرنا ہے application form fill up کرنے کے بعد last میں آپ apply کر سکتے ہیں یہ candidate model آپ نے کس طرح سے fill up کرنا ہے اس کے لئے یہ کہتا ہے first name یہاں پر آپ نے اپنا نام کا پہلے حیث سر لکھنا ہے اس کے بعد کہتا ہے last name یہاں پر آپ نے اپنا نام کا دوسرا حیث سر لکھنا ہے یہ لکھنے کے بعد next select option یہاں پر آپ نے یہ option select کرنا ہے کہ آپ پاکستانی یا فارنر ہیں پاکستانی ہے تو پاکستانی پر کلک کر دیں اگر آپ فارنر ہے تو فارنر پر کلک کر دیں اس کے بعد ہے سی این ای سی آر بے فارم یہاں پر آپ نے اپنے شناختی کار نمبر یا بے فارم نمبر یہاں پر لکھنے ہیں یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے موبائل نمبر یہاں پر آپ نے اپنے موبائل نمبر لکھنے ہیں جیسے آپ موبائل نمبر لکھیں گے آپ کو انٹیس کی طرح سے اوٹی پی مصول ہوتا ہے یہاں پر آپ نے اوٹی پی لکھنے ہیں اوٹی پی لکھنے کے بعد اس کے بعد ہے جی میل یہاں پر آپ نے جی میل لکھنی ہے جیسے آپ جی میل لکھیں گے یہاں پر آپ کو آپشن نظر آتا ہے اوٹی پی سینڈ اوٹی پی یا سینڈ کورڈ کا یہاں پر آپ نے سینڈ کورڈ پر کلک کرنا ہے جیسے سینڈ کورڈ پر کلک کریں گے آپ کو انٹیس کے طرف سے اوٹی پی محصول ہوگا وہ اوٹی پی یہاں پر آپ نے لکھنا ہے یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے پاسورڈ یہاں پر آپ نے ایک سٹرانگ سا پاسورڈ کرنے ہیں اسی پاسورڈ کو آپ نے گنفرم پاسورڈ والے خانے میں اٹھ لکھ دینا ہے یہ لکھنے کے بعد لاست میں یہ کہتا ہے یہ آپ کو خالی ڈبا نظر آ رہے ہیں یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے اس پر کلک کر دیں گے تو یہ term and conditions کو آپ نے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو term and conditions پر کلک کر دیں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لاست میں آپ کو نظر آ رہے ہیں سائن اپ تو آپ نے سائن اپ کے بڈن پر کلک کر دیں جیسے آپ سائن اپ کے بڈن پر کلک کریں گے آپ کا اکاؤنٹ رجسٹر لوجاتا ہے تو یہاں پر آپ نے اب سائن ان کرنے کے لیے سائن ان پر کلک کر دیں جیسے سائن ان پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو کہتا ہے پلیز انٹر پیورد سی این ای سی یہاں پر آپ نے سائن ان کرنا ہے لاغ ان آئی ڈی کی جگہ پر یہاں پر آپ کو کہتا ہے پلیز انٹر سین ایسی اور پاسپورڈ نمبر یہاں پر آپ نے پاسپورڈ نمبر یا اشناختی کا نمبر انٹر کرنا ہے اس کے بعد پاسورڈ جو آپ نے سائن اپ کے دوران پاسورڈ بنایا تھا وہ یہاں پر انٹر کریں اور اس کے بعد لاغ ان پر کلک کر دیں جس سے آپ لاغ ان کے بٹن پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح کا مین پیج اوپن ہوتا ہے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپلائیڈ اپلیکیشن کوئی بھی نہیں ہے ریجیکٹڈ اپلیکیشن بھی کوئی نہیں ہے اور فیس انپیڈ ہے اور فیس پیڈ کا سٹیٹس بھی زیرو زیرو شہر ہے یہاں پر سار آپ کے پاس ڈیٹا زیرو زیرو شہر ہے اس میں اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے اپنی پروفائل کو کریٹ کرنے پروفائل کریٹ کرنے کے لئے آپ نے یہاں پر تری لائنز پر کلک کرنے جیسے آپ تری لائنز پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح کا آپشن آتا ہے پہلے آپ نے اپنی پروفائل کو اپڈیٹ کرنے اپڈیٹ کرنے کے لئے اپڈیٹ پروفائل کے بٹن پر کلک کر دیں ایسے اپڈیٹ پروفائل کے بٹن پر آپ کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح کا آپشن آتا ہے یہ کہتا ہے فوٹو سیکشن یہاں پر آپ نے براوز کے بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے اس پر کلک کریں گے یہ آپ کو گیٹری میں لے کر جائے گا یہاں پر یہ آپشن دے رہے ہیں کیمرہ فائلز اور نیر بے آپ فائلز کے بٹن پر کلک کریں یہ آپ کو گیٹری میں لے کر جائے گا اگر آپ کمپیوٹر پر اپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ جو بھی ڈیسٹ آپ ہے جہاں پر ابھی آپ نے تصویر رکھوئی ہے وہاں سے اپنی تصویر کو سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد اپلوڈ کے بٹن پر کلک کر دیں اپلوڈ سین ایسی فرنٹ فوٹو یہاں پر آپ نے اپنے شناختی کارڈ کی فرنٹ سائیڈ اپلوڈ کرنی ہے اس کے لئے بھی آپ نے بروز کے بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے اس پر کلک کریں گے پھر یہ اگر آپ موبائل سے اپلائی کر رہے ہیں تو یہ پھر یہ آپ کو اس طرح کے آپشن شو ہوتے ہیں کیمرہ فائلز اور نیر بے آپ فائلز کے بٹن پر کلک کریں اور اپنی شناختی کارڈ کی تصویر کو اپلوڈ کر دیں اگر آپ کمپیوٹر یا لیپٹاپ میں اپلائی کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ کو ڈیسٹوپ پر لے کر جائے گا یا جس فولڈر کو آپ نے اپن کیا ہوا ہے وہ اس فولڈر میں یہ آپ کو لے کر جائے گا وہاں سے اپنے شناختی کارڈ کے تصویر کو اپلوڈ کر دیں اپنا شناختی کارڈ اپلوڈ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے فاسٹ نیم یہاں پر اپنا فاسٹ نیم چیک کریں پہلا نام چیک کریں اس کے بعد لاسٹ نیم اپنا نام کا دوسرا حصہ چیک کریں اور اس کے بعد ہے یہاں پر آپ نے نشناختی کارڈ یا پاسپورڈ نمبر چیک کریں یہ چیک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے والد کا نام لکھنے اور اس کے بعد ہے یہاں پر آپ نے جی میل چیک کریں جی میل چیک کرنے کے بعد یہاں پر ایرو کے بٹن پر کلک کریں اور اپنی دیٹ او برت کو سیلیکٹ کریں دیٹ او برت سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا پرمنٹ اڈریس دینے مستقل پتہ آپ نے جو آپ کی شناختی کارڈ پر لکھا گیا بول دیں اس کے بعد ہے پوسٹل ایڈریس یہاں پر آپ نے کرنٹ ایڈریس لکھنے اپنے شناختی کارڈ کا یا آپ وہ ایڈریس بھی لکھ سکتے ہیں جہاں پر آج کل آپ کی ریہیش ہے اگر آپ کا پرمنٹ ایڈریس اور پوسٹل ایڈریس دونوں سیم ہیں تو پھر آپ اس خانے پر کلک کریں یہ نیچے آپ کو ڈبا نظر آ رہے ہیں آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کا پرمنٹ اور پوسٹل ایڈریس دونوں لکھے جائیں گے اس کے بعد موبائل نمبر یہاں پر آپ اپنا موبائل نمبر چیک کریں جو آپ نے ریجسٹریشن کے وقت دیا تھا اپنا موبائل نمبر چیک کرنے کے بعد نیکس جی کہتا ہے آرٹرنیٹ کنٹیکٹ نمبر آپ نے یہاں پر کوئی بھی متبادل نمبر دینا ہے کہ اگر آپ نے جو ریجسٹریشن کے وقت موبائل نمبر دیا تھا وہ اگر بند ہے تو آپ کو دوسرے نمبر پر میسج یا کال وصول ہو سکے اس کے بعد ہے پروینس آف ڈومی سیل کہ آپ کا جو ڈومی سیل ہے وہ کس صوبے سے ہے آپ کس صوبے سے بلانگ کرتے ہیں یہاں پر آپ اس پر کلک کریں ایسے آپ اس پر کلک کریں گے یہ آپ کے سامنے آپشن آتا ہے پنجاب، خیبر پختونخواہ، سندھ رولر، سندھ اربن، بلوچستان، ایکس فاٹا، گلگل بلتستان اور اے جے کم جس پروینس سے بھی جس صوبے سے بھی آپ بلانگ کرتے ہیں آپ وہ صوبہ سیلیکٹ کریں اس کے بعد ہے یہاں پر آپ اپنا ڈومی سیل سیلیکٹ کریں جو بھی آپ کا ڈومی سیل کا ڈسٹک ہے اس کو نیچے کے طرف سکرول کریں اپنا ڈومی سیل کا ڈسٹک سیلیکٹ کریں میرا ڈومی سیل دسٹک لوڈر ہے میں لوڈرہ سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کے بعد ہے جنس یہاں پر آپ اپنا جنس سیلیکٹ کریں جو بھی آپ کی جنس ہے میل ہے فی میل ہے ٹرانس جنڈر ہے جو بھی آپ کی جنس ہے وہ سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد بلڈ گروپ یہاں پر اپنا بلڈ گروپ سیلیکٹ کریں جو بھی آپ کا بلڈ گروپ ہے وہ سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے ریلیجن یہاں پر اپنے ریلیجن سیلیکٹ کریں آپ کا جو بھی ریلیجن ہے جس جو بھی آپ کا مذہب ہے وہ یہاں پر لکھیں سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد ہے ازدواجی حیثیت مارشل سٹیٹس یہاں پر آپ نے مارشل سٹیٹس سیلیکٹ کریں آپ میریڈ ہیں سنگل ہیں ڈائیورس ہیں ویڈو ہیں جو بھی آپ کی کٹیگری ہے وہ جہاں پر سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد کرنٹ اکوپیشن یہاں پر آپ نے اپنا کرنٹ اکوپیشن سیلیکٹ کرنے کہ آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں ایکس سروس مین ہیں پرائیویٹ جوب ہولڈ رہے ہیں یا آپ کی کوئی بھی کانٹیگریжی نہیں پرو gun جو بھی آپ کے جو بھی جی بھی کوئی بھی جو بھی کی جو بھی آپ کے کانٹیگریjی ہے وہاں کے کاراقرر دیتا ہے وہاں آپ یہاں پر molی اختور کریں کٹر کریں سلی اختون کے بعد click کٹر کریں جیسا یہاں پر click کٹر کریں کہ آپ کے فشم اپicleر کٹر دیتا ہے یہاں اور scattering کرتا ہے اب اگر ، یہاں آپ آ tempsر اور disadvantage نہ ، پھر آپ plus no کے بٹن پر click کریں اگر جیسے آپ Yes کے بٹن پر کلک کرتے ہیں پھر آپ یہ کہتا ہے Disability Certificate Browse کے بٹن پر کلک کریں دوبارہ اپنا جو Disability Certificate ہے وہ یہاں پر اپلوڈ کر دیں اپلوڈ کر دیں کے بعد اگر آپ کو Assistant کی ضرورت ہے کسی بھی مددگار کی ضرورت ہے تو پھر آپ Yes کے بٹن پر کلک کر دیں اگر نہیں ہے تو آپ No کے بٹن پر کلک کر دیں اگر آپ کو Assistant کی ضرورت ہے آپ Yes کے بٹن پر کلک کر دیں یہ آپ کو کہتا ہے کہ مددگار آپ کو کس قسم کی ضرورت ہے ویلچئر کی ضرورت ہے پرسن فار رائٹنگ کی ضرورت ہے یا ریڈر فار ویجول ایمپیورڈ کیلئے جو بھی آپ کی کیٹیگری ہے جو بھی آپ مددگار لینا چاہتے ہیں پیپر کا دوران اس پر آپ کلک کر دیں نیکسٹ ہے ایڈوکیشنل ڈیٹیل یہاں پر آپ نے اپنا ایڈوکیشن ڈیٹیل دینی ہے جو بھی آپ کا ایڈوکیشنل ریکارڈ ہے وہ یہاں پر سارا آپ نے اپنے ایڈوکیشنل ریکارڈ انٹر کرنا ہے آپ نے اپلوڈ کوئی بھی چیز نہیں کرنے اور میٹرک سے لے کر پی ایچ ڈی تک جو بھی آپ کی کوالیفکیشن ہے وہ یہاں پر آپ نے انٹر کرنے ہے اپنی کوالیفکیشن آپ نے انٹر کس طرح سے کرنی ہے میں آپ کو میٹرک کی کوالیفکیشن انٹر کر کے دکھاتا ہوں اسی طرح سے آپ نے باقی بھی کوالیفکیشنز کو انٹر کرنی ہے تو پہلے آپ نے ڈگری ائر یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی آپ کا ڈگری ائر ہے آپ نے وہ سیلیکٹ کرنا ہے میٹرک کے لئے ٹین ائر سیلیکٹ کرنا ہے اور انٹرمیڈیٹ کے لئے آپ نے ٹول وئر سیلیکٹ کرنا ہے گریجویشن بی ای بی ایسی کے لئے آپ نے پورٹین ائر سیلیکٹ کرنا ہے اور ایم ای ایم ایسی کے لئے آپ نے سکسٹین ائر سیلیکٹ کرنا ہے یا اگر آپ کی بی ایس پروگرام ہے تو پھر آپ سکسٹین ائر ہی سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد اگر آپ کا ایم ایس جائم فل ہے تو پھر آپ یہاں پر ایٹین ایئر سیلیکٹ کریں اگر آپ کی پی ایچ ڈی ہے تو پھر آپ ٹونٹی ون ایئر سیلیکٹ کریں گے میں یہاں پر کیونکہ میٹرک کی کوالیفکیشن انٹر کر رہا ہوں تو میں ٹین ایئر سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کے بعد ہے ڈگری یہاں پر آپ نے ڈگری کا ٹائٹل لکھنا ہے جو بھی آپ کے ڈگری کا ٹائٹل ہے میٹرک ہے شہادت اسی طرح سے جو بھی آپ ائر سیلیکٹ کریں گے ٹوائل و ائر کے لئے اگر سیلیکٹ کریں گے پھر آپ کے سامنے انٹرمیڈیٹ کی کوالیفکیشن اوپن ہوں گی اگر آپ فورٹین ائر سیلیکٹ کریں گے پھر آپ کے سامنے گریجویشن کے سبجیکٹ شو ہوں گے اگر آپ ماسٹر لیول سیلیکٹ کریں گے پھر آپ کے ماسٹر کے پروگرام شو ہوں گے ائر سیلیکٹ کریں گے پھر آپ کے سامنے ایمفیل کی کیٹگری سیلکٹ شو ہوگی 21 ائر سیلکٹ کریں گے پھر آپ کے سامنے یہاں پر پی ایچڈی کا آپشن آئے گا یہ سیلکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے سبجیکٹ یہاں پر آپ نے سیلکٹ سیلکٹ کرنے ہیں یہاں پر آپ نے سیلکٹ کرنے ہیں میجر سیلکٹ میکترک میں فیزیکس، کمیسٹری، بائو اور میتھ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو بھی سیلکٹ ہیں وہ کمپلزی میں کاؤنٹ کے جاتے ہیں آپ نے یہ سبجیکٹ سیلیکٹ کرنے ہیں One by one کر کے جو بھی آپ کے جس طرح سے یہاں پر میں سیلیکٹ کر رہا ہوں کمسٹری پہلے کمسٹری کے بعد ہے جو جو آپ سبجیکٹ سیلیکٹ کرتے جائیں گے یہ آپ کے سامنے منتخب کرتے Elite سبجیکٹ یہاں پر شو ہوتا جائیں گے اسی طرح سے آپ نے bayo کمسٹری اور math کو شو کرنی ہے اور اس کے بعد ہے air passing یہاں پر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ کس سال آپ نے اپنی یا جو بھی آپ دگری سیلیکٹ کر رہے ہیں وہ یہاں پر آپ نے دگری سیلیکٹ کرنی ہے کہ کس سال ہے آپ نے پاس کی ہے اس کے بعد قسم آپ کی جو نمبر تھے وہ کس قسم کے تھے مارکس میں آپ نے حاصل کی ہیں سی جی پی تھی یا جی پی تھی یہ پرسنٹیج تھی جو بھی آپ کی کیٹیگری تھی وہ یہاں پر لکھیں اس کے بعد اپٹین مارکس جتنے بھی آپ نے نمبر حاصل کیے تھے یا جتنے آپ نے سی جی پی حاصل کیے وہ یہاں پر لکھیں اس کے بعد ٹوٹل مارکس یہاں پر آپ نے ٹوٹل نمبر لکھ گے کہ آپ کی گریجویشن کی یا ماسٹر کی یا ایم فیل پی ایڈی کی فور تھی یا فائیو ہے جو بھی ایک کیٹیگری تھی وہ یہاں پر لکھیں لکھنے کے بعد بورڈ یا جنورسٹی یہاں پر سیلیکٹ کریں جس بورڈ یا جنورسٹی سے آپ نے ڈگری پاس کی ہے وہ یہاں پر سیلیکٹ کریں بورڈ یا جنورسٹی سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ایڈ پلس ایڈ ایڈیوکیشن کے بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے بٹن پر کلک آپ نے highest qualification matrix سے لے کر پی اے ڈی تک ساری add کرتے جائیں add education کے button پر klik کرتے جائیں اور qualifications کو add کرتے جائیں qualification add کرنے کے بعد next ہے experience detail یہاں پر آپ نے اپنا experience لکھنا ہے experience جتنے بھی جہاں سال کا آپ کا experience ہے وہ سار آپ نے یہاں پر لکھنا ہے جتنے بھی departments میں آپ کا experience ہے وہ one by one کر کے جہاں پر add کرنے ہے add کرنے کے لیے آپ نے پہلے لکھنا ہے job type جہاں پر آپ نے job type select کرنی ہے اگر آپ پہلے پرائیویٹ جوب کرتے رہے ہیں تو پہلے آپ پرائیویٹ کا ڈیٹا دیں اور اب آپ گورنمنٹ میں انٹری ہیں تو پھر آپ گورنمنٹ کا یہاں پر ڈیٹا انٹر کریں اسی طرح سے کوئی بھی اور بھی جتنے بھی آپ کا ریکارڈ ہے وہ یہاں پر انٹر کریں انٹر کرنے کے لئے یہاں پر اپنی جوب ٹائپ سیلیکٹ کریں اس کے بعد آرگنیزیشن یہاں پر ادارہ سیلیکٹ کریں ادارہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کا ڈیزگینیشن کون سا تھا ڈیزگینیشن سیلیکٹ کرنے کے بعد کس ڈیٹ کو آپ کی جوب سٹارٹ ہوئی تھی اور کس ڈیٹ کو آپ کی جوب اینڈ ہوئی ہے یا ابھی تک آپ ورک کر رہے ہیں یہ اپلائی کرنے تک اپلائی کی آخری تاریخ تک اگر آپ ورک کر رہے ہیں جوب کر رہے ہیں تو پھر آپ ورکنگ کرنٹلی پر کلک کر دیں آٹومیٹکلی یہ خانہ ڈیٹ ٹو اینڈ ختم ہو جائے گا اسی طرح سے آپ نے اپنی سارا ایکسپیرینس ایڈ کرنے ایڈ کرنے کے لئے آپ پلس ایڈ ایکسپیرینس کے بٹن پر کلک کرتے جائیں کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے اس طرح کا دوبارہ آپشن آ جائے گا یہاں پر آپ نے جتنی سال کا بھی ایکسپیرینس سے ون بے ون کر کے سارا ایڈ کرتے جائیں اپنی ساری ڈیٹیلز اینٹر کرنے کے بعد آپ نے اب اپلائی کس طرح سے کرنے اپلائی کرنے کے لئے آپ نے three lines پر کلک کرنے جیسے آپ three lines پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ option آتا ہے open application آپ نے اس پر کلک کر دیں جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے graduate assessment test تو آپ نے اس پر کلک کر دیں جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ نے apply کے بٹن پر کلک کر دیں ہیں جیسے آپ اپلائی کے پٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو option شو ہوتے ہیں select get category یہاں پر آپ نے category سیلیکٹ کرنی ہے کہ آپ کس سبجیکٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے تھے جس سبجیکٹ کے لیے بھی آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پر آپ سیلیکٹ کریں میں یہاں پر physics کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پر physics ہی سیلیکٹ کروں گا یہ اپنا سبجیکٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد next جی کہتا ہے test city priority 1 تو آپ نے اپنا جو بھی آپ کا قریبی test city ہے وہ یہاں پر آپ select کریں میرا قریبی test city بالپور ہے میں یہاں پر priority number 1 پر بالپور select کر رہا ہوں اس کے بعد test city priority 2 آپ نے ایک اور test city بھی select کرنا ہے میرا جو دوسرا قریبی test city ہے وہ ملتان ہے میں یہاں پر ملتان select کر رہا ہوں اس کے بعد یہ آپ نے select کرنے کے بعد آپ نے apply کے پٹن پر click کر دیں جیسے آپ apply کے پٹن پر click کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے your application is submitted successfully proceed applied application تو آپ نے اس پر click کرنا ہے جیسے آپ اس پر click کرتے ہیں یہاں پر آپ یہ check کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو invoice ہے وہ generate ہو چکی ہے آپ کا چلان generate ہو چک ہے اس چلان کو آپ نے کس طرح سے pay کرنے pay کرنے کا سا کے لیے میں نے ایک link description میں دے دیئے وہ آپ وہاں پر check کر سکتے ہیں کہ آپ نے NTS کی fees easy paisa کے through آپ کس طرح سے pay کر سکتے ہیں جب آپ اپنا چلان pay کر لیتے ہیں چلان pay کرنے کے بعد آپ یہاں پر check کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو status ہے وہ pay unpaid سے paid میں change ہو چکا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں applied applications آپ کی کتنی ہیں اور آپ کی rejected application کتنی ہیں اس کے بعد ہے fees آپ نے pay کی ہے یا نہیں کی اگر آپ fees pay کر چکے ہیں تو آپ کے کتنی fees سے کتنے ٹیسٹوں کے لیے آپ fees pay کر چکے ہیں اور کتنے چلان آپ نے generate کی ہیں یہ سارا چیک آپ یہاں پر کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے یہاں پر fees بھی pay کر دی ہے چلان بھی generate کر لی اور اس کی fees بھی pay کر دی ہے یہ آپ نے چلان اپنا چلان چیک کرنا ہے کس طرح سے چیک کرنا ہے چیک کرنے کے لیے آپ نے three lines پر click کریں اور یہاں پر my applications Franken Nation کا number اور اس کے بعد post یا project کا نام بھی چیک کر سکتے ہیں چیک کرنے کے بعد application کا status بھی چیک کر سکتے ہیں چیک کرنے کے بعد payment status یہاں پر آپ اپنے پیمنٹ کا سٹیٹس چیک کریں چلان پی کرنے کے بعد یہاں پر آپ دوبارہ اپنا چلان کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا چلان پی ہوا ہے یا نہیں ہوا اور اگر آپ کا چلان پی ہو چکا ہے تو پھر آپ کو پیمنٹ سٹیٹس یہاں پر شو جائے گا پیڈ اگر چلان آپ کا پی نہیں ہوا تو پھر آپ کا آن پیڈ ہی رہے گا اور اس کے بعد اپلیکیشن فارم بھی آپ یہاں پر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جب آپ اور اس کے بعد جب آپ کی رول نمبر سلپ آئے گی تو اسی سیکشن میں جا کر آپ اپنی رول نمبر سلپ بھی چیک کر سکتے ہیں اور اپنی رول نمبر سلپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پھر بھی کہیں پر آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے اور کہیں پر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی کوئی لکھیں آپ کو تسلیب بخش جواب دیا جائے گا تھانکس فور واشنگ اگر ویڈیو اچھے لگئے چینل کو